حالیہ شدید برفباری کے باعث چترال کی مختلف وادیوں کی سڑکیں ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند ہو گئی تھی تاہم محکمہ سی این ڈیو کی مشنری دن رات کام کر کے وادیے بیوڑی ارسون جنجریت کوہ کا راستہ کھول دیا گیا جبکہ شیشی کوہ سڑک پر کام جاری ہے تفصیل گل حماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں حالیہ شدید برفباری کی باعث وادی بمبرید، درمبور، ارسون، شیشکو، جنجریت کو بیوڑی اور دیگر علاقوں کے راستے ہر قسم ٹرافک کے لیے بن ہوئے تھے مین روڈ اور چترال بازار سے این ایچ ای کی مشنری نے برف ساب کیا جبکہ ان وادیوں سے محکمہ سی این ڈیو یعنی کمیونکیشن انڈ ورکس برف ساب کر رہی ہے مکہ مرسی نے ایگزیکٹیو انجینئر تاریخ مرتضی اور ازدیو وقارخان کی حدیعت پر اٹک ادار حضرت علی نے بمورت کا راستہ انیش تک، رمبور کا سڑک بندک تک جبکہ شیشکو کا راستہ پتیگال تک کھول دیا تاہم شیشکو سڑک پر مسلسل بربانی اور مٹی کے تودے اور بڑے بڑے پتر گرنے سے کام میں کافی ریکاورٹ پیدا ہو رہی ہے دن رات محنت کے بعد اب وادی ارسون، جنجی رتکو اور بیوڑی کا راستہ ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا گیا مقامی لوگوں کے مطابق وادی کی علاج کا سڑک انیچے کے پاس سے مغرد سے برب سینڈ ویو والے ساب کر رہے ہیں امید ہے کہ بہت جل شیشکو کا راستہ بھی مکمل طور پر ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا جس سے عوام کی مشکلات میں کمی آئے گی اہمزازہ گنات واروقی انمول نیوز چترال